تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی جو ایوریج ہے آپ نے اگر فورٹی فائیف فورٹی فائیف یا سکسٹی کے بیچ میں ایوریج اپنے کوٹر سے لینی ہے تو آپ کیا سیٹنگ کر سکتے ہو اپنے کاربوریٹر کی کی آپ کو جو اس پوائنٹ تک کی ایوریج ہے وہ ملے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کی جو میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کے حساب سے مجھے بہت اچھی ایوریج مل رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو پھر سے چیک کروا دھتا ہوں سائیڈ پہ رکھ کے نہ کہیں پہ جو ایوریج ہے ابھی بھی مجھے بہت اچھی دے رہا ہے یہ نو ڈاؤٹ وہی سیٹنگ کے اوپر ہے کمپنی کاربوریٹر مطلب میں نے چینج کیا تھا بٹ وہی سیم کاربوریٹر جو اس کے ساتھ آتا تھا اس کا نمبر ہے پی بان زیرو فائیف سیون تو وہی کاربوریٹر اس کا چل رہا ہے سیم ہے کوئی میں نے اس میں چینجز بھی نہیں کیے اور جو اس کی ایوریج ہے گائز وہ بہت اچھی مل رہی ہے میں کو سیٹی میں کہہ رہا ہوں ہائیوے بیننگ کہہ رہا ہوں ہے سیٹی پہ مجھے یہ دے رہتا ہے ففٹی فائیف ففٹی ٹو ففٹی فائیف ایزیلی سیٹی میں یہ ایوریج مجھے اتنی دے پا رہا ہے سیٹی میں کہہ رہا ہے تو ابھی میں گائز آپ کو یہاں پر سائیڈ پر اٹھ کے نا ایک بار چیک کروا دیتا ہوں سب سے پہلے کرتا ہوں بند سپارک لگ اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کبھی بھی آپ نے ایک ریوریج کرنی ہے چیک تو آپ نے اپنا جو سپارک لگیا نا اس کو اوپن کر کے کرنی ہے تو یہ کیا موسیقی ویڈیو میں یہاں سے کٹنے ہی کروں گا نہیں تو کئی ویورز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے کٹ کی ہے تو یہ دیکھو گائز اس سے دیکھو گائز اس سے دیکھو گائز اور ایسے براونیش ریڈیس ہونا چاہیے اور جو اس کی ٹپ ہے اور جو اس کی ٹپ ہے گائز جو پلگ کی ٹپ ہوتی ہے جو پلگ کی ٹپ ہوتی ہے وہ ایسے ہونی چاہیے this is known as a proper mixture of carburetor that is perfectly done یہ چیز ہر پر ایسی کی جا سکتی ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ آپ کسی مکینک کے پاس جائیں یا پھر ان سے کروائیں تو میں جلدی سے اس کو بند کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سیدھا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کرد کیسے سکتے ہیں کیونکہ بہت لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی جیسی ایوریج آپ کو مل رہی ہے ویسی ہمیں بھی چاہیے تو میں یہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے ہوں آپ کی ایک نیٹس کو بند کر رہتا ہوں تو ہاں جی تو یہ جو ایوریج ہے نا گائس یہ آپ کی صرف ایک چیز کی ہیلپ سے بننی ہے وہ ہے مکچر جو اس کا ایئر اور فیول کا مکچر ہوتا ہے گائز اسے ہم مکچر نٹ کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں بتا واقعی لوگ کیا کہتے ہیں میں تو اسے مکچر نٹ کہتا ہوں اور اس کو آپ نے پرفیکٹلی ٹیون کرنا ہوتا ہے ٹیون ان دی سینس پرفیکٹ اس کی جو رائٹ پوزیشن ہے وہ آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہے سو دیٹس نون از پروپر مکچر آپ کو میں پہلے پوری انفرمیشن دے رہا ہوں اور یہ ہوتا کہاں پہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سکوٹرز میں جو کاربوریٹر ہوتا ہے جو اس کا کاربوریٹر کا باکس ہے اس کے لیپ سائٹ پہ اگر دیکھو گے جہاں پر اس کا فین ہوتا ہے اگر جہاں پہ کوئلز ہوتی ہیں اس کی لگی ہوئی سٹارٹنگ کوئل اگنیشن کوئل اسے کہتے ہیں شاہد گری کلر کی نیو مارڈلز میں سی ڈی آئی بھی آتی تھی اس کے اوپر ایک چھوٹی سی گول سی چیز لگی رہتی ہے بلاک کلر کی اس کو اگر ہم نکال لیں گے وہاں پر آپ کو ملے گا اس کا مکسچر نٹ اور اس کو اب کیسے ٹیون کرنا ہے وہ آپ کو میں پتاتا ہوں بہت سمپل ہے گائز کوئی کنفیوزنگ کام نہیں ہے بس آپ کی ساری چیزیں رائٹ ہونی چاہیئے ٹھیک ہونی چاہیئے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ انشور کر لو کی آپ کا جو سپارک لگ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیئے اور جو ایئر فیلٹر کا پائپ جا رہا ہوتا ہے اسے بھی کہیں سے وہ بریک نہ ہو ٹھیک ہے اور جو اس کا ایئر فیلٹر ہوتا ہے وہ بھی کلین ہونا چاہیئے پھر اس کے بعد گائز جب آپ یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر لی ہیں ڈبل چیک کرنی ہیں آپ نے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے میں یہاں پہ ویڈیو بھی ڈال دوں گا کہ آپ نے یہ پروسس کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اسے کرنا کیسے ہے اب یہ دیکھئے گائز پوپر مکچر وہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا تھروٹل دے رہا ہوں یہ دیکھو گائز ابھی 5% تھروٹل ہے بہت کم تھروٹل دے رہا ہوں اسے میں اور کوئی بھی جھٹکے نہیں مار رہا ہے بلکل پروپرلی چل رہا ہے کوئی دکت نہیں اور اب میں اگر اسے اچھل ریٹ زیادہ کرتا ہوں تو پکپ دیکھو گائز بہت اچھی آ رہی ہے کمپنی سال انسر ہے مین ٹھنگ میں آپ کو بتانا بھول گیا میں نے میس کر دیا کمپنی ایجزاست لگا ہونا چاہیئے اگر آپ کو 55 to 60 چاہیئے ہاں دوسرا جو ہے اگر آپ نے آواز کے لئے لگایا ہوا ہے جیسے میں نے لگایا تھا اس سے بھی آپ کو 45 to 48 کی ایوریج مل سکتی ہے ٹھیک ہے بٹ اگر آپ کو پروپرلی چاہیئے بٹ اس سے یہ آپ کو اچھے طریقے سے چلانا پڑے گا اسے اگر وہ لگا ہوگا تو میں یہی پریفر کروں گا کہ آپ کمپنی اس کا ایکزاست لگا ہو کمپنی سال انسر لگا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو سیٹنگ ہے وہ کیسے کرنے ہو میں بتاتا ہوں سب سے بہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو رپیم سکریو ہے وہ اوپر دیا ہوتا ہے اس کا جو کاربوریٹر باکس ہے آپ نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بند رکھنا ہے اس کو بند کرنے کے بعد بس سائٹ سے جو اس کی ربر لگی ہوتی ہے جہاں پر جو مکسچر کا سکریو ہوتا ہے بس اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے پھر گائز ایک اور چیز ہے یہ پروسیس کرنے سے پہلے آپ نے انچور کرنا ہے کہ یہ آپ کا جو سکوٹر ہے وہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہو مطلب گرم ہو تھنڈے پہ نہیں کرنا ہے ایسے کہ ایک دن ہو گیا کھڑا ہوا ہے یا کچھ گھنٹے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ سیدھا اسے کک مار کے اس کی ٹیوننگ کریں نو آپ کو پہلے اچھے طریقے سے اسے چلانا ہے اس کا انجن نارمل ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کی ٹیوننگ ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اتنا بڑھانا ہے کہ جو ریس ہے وہ بڑی رہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑھنی چاہیے تو بتاتا ہوں ابھی روک کے نا ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمل آئیڈل کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے دے رہا ہوں گا ٹھیک ہے اتنی آپ نے کرنی ہے اب آپ اگر آئیڈیا لگا سکتے ہیں تو بیٹر ہے اتنا آپ نے جو اس کی ارپی ایم ہے وہ انکریز کر لینا ہے آپ کو میرے حساب سے آئیڈیا لگ گیا ہوگا اتنی ارپی ایم انکریز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ائر فیول کا مکسچر والا سکریو ہے اس کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے اور ٹائٹ مت کرنا بس نارمل ٹائٹ کرنا ہے پورا ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جہاں پر دیکھنا ہے کہ کہاں پر وہ رکھتا ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا جس جگہ پر وہ رکھتا ہے اس سے آپ نے لیفٹ سائیڈ انٹی کلاک وائز اس کو اپن کرنا ہے وان ٹرن پورے ہاف ہاف وان ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاف آف کر کے ہوگا جب وان ٹرن ہو جائیں آپ نے وہاں پر اس کو روک بنا ہے ٹھیک ہے یہ تب ہی کرنا ہے جب آپ کی ریس بڑی ہوگی رپم بڑی ہوگی اس ٹائم پہ تھوڑی ویڈ کرنی ہے ہاف سیکنڈ کی اس کے بعد آپ نے سلولی سلولی اس کو انٹی کلاک وائز اور اپن کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کریں گے پھر ہاف سیکنڈ رکھنا ہے اس کو ٹائم دینا ہے کہ ہاں وہ اس ٹائم پہ اس جگہ پہ آکے اس کی ٹیوننگ ہو پھر آپ نے ایک چیز نوٹیس کروگے کہ اس کی جو رپم ہے وہ آٹومیٹکلی اور بڑھ جائے گی وہاں سے آپ نے کچھ چھیڑنا نہیں ہے رپم اس کی کچھ نہیں چھیڑ نہیں بس اس کو جب آپ انٹی کلاک وائز اور کھول لوگے تو اس کی رپم اپنے آپ انکریز ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے ویسے ہی ہاف اور کھول لوگے میرے حساب سے ہاف اگر اور کھول لوگے تو ڈیڑھ ہو جائے گی تو دو ہو جائے گی ڈیڑھ یا دو کے بیچ میں یا سوا دو میکسیمم اتنی اس کی جو ہے وہ پروپر ٹیوننگ کہلائی جاتی ہے ابھی میرے میں شاید ڈیڑھ چل رہی ہے دو چل رہی ہے مجھے یاد نہیں جب میں اس کی ٹیوننگ کروں گا ویڈیو ابھی تو بجیسے میں ولوگ شوٹ کر رہا ہوں تو ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے جب میں آپ کو پروپر بنا کے بھی دکھاؤں گا اس کی ویڈیو کی ہاں کیسے کرنا ہے تو اس میں میں آپ کو پروپر بتا دوں گا کتنے ٹرنز اس کے کھولے ہوئے ہیں تو آپ نے ایسے لیفٹ سائیڈ کر کے انٹی کلاک وائز اس کو اوپن کر لینا ہے تو آپ نے اتنے ٹائم تک اوپن کرنا ہے اسے جب تک آپ کی جو آر پی ایم ہے وہ آٹومیٹکلی انکریز ہو رہی ہے اس پوائنٹ پہ آکے جو آپ کی آر پی ایم ہے وہ کم ہونی شروع ہوگی آپ نے وہاں پہ رکھ جانا ہے آپ نے اور سکریو نہیں کھولنا آپ نے پھر اس کے باد کلاک وائز اس کو پھر سے ٹرن کرنا ہے آر پی ایم میری کم ہوئی تھی اب میں اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر آکے بڑھ گی آپ نے اس کو پوپر انچور کرنا ہے کہ ہاں یہاں پر آکے بڑھ رہی ہے اور اس پوائنٹ پہ آکے کم ہو رہی ہے تو آپ نے اس پوائنٹ پہ چھوڑ دینا ہے کہ جہاں بڑھ رہی ہو بس نارمل ہے گائز کو اتنا ڈیفیکل نہیں ہے سکریو چیزیں اوکے ہیں واقعی ساری چیزیں نارمل ہیں تو آپ کا سکوٹر 55 to 60 کی ایزلی ایوریج نکال سکتا ہے اور گائز مین چیز ہے آپ کا شاک سالینسر بھی ہونا چاہیے اور آپ جو میرے بتائے ہوئے میتھرڈ کی ٹیوننگ کرو گے تو گائز آپ کو ایوریج ایزلی مل سکتی ہے 55 to 60 یا 50 to 55 اور میں نے جیسے آپ کو دکھایا گائز اس کا سپار پلگ اوپن کر کے لائیو ویسے ہونا چاہیے ٹھیک ہے ریڈیش براؤن ہونا چاہیے اسے پروپر ٹیوننگ کہتے ہیں آپ نے چیک بھی کر لینا ہے اور ابھی دیکھ لو گائز اگر میں ریز دے رہا ہوں ایزلی سیمنٹی پہ یہ پروز کر رہا ہے ویداؤٹ اینی حسن نائنٹی ٹچ کرنے والا ہے اور ابھی جو ٹراؤٹل ہے وہ 10% ہے صرف سو دیسیز دے پروف فیول مکچر کی ٹیوننگ ہے وہ پروپر ہے اگر ائر اور فیول بلکل اچھے طریقے سے سیٹ ہوں گے تو آپ کی ایوریج بلکل بے شک اچھی ملے گی اور آپ کو کوئی ہکپس نہیں ملیں گے جیسے یہ دیکھ لو نو پرابلم اٹ آل سمووڈ میں آپ کو ساری چیزیں لائیو دکھا رہا ہوں کیونکہ میں بھی اگر یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہوں کسے پرسن کے چینل پہ اور میں بھی اتنی ہی امید رکھتا ہوں کی ہاں میری جو پرابلم ہے وہ سال ہو جائے ٹھیک ہے اسی لئے میں آپ کو ساری چیزیں لائیو دکھاتا ہوں کی جو میں چیز کرتا ہوں وہ ٹوٹلی کرنے لائک ہے اور وہ آپ کر سکتے ہو ایتنی ایوریج اٹین کر سکتے ہو اور بس قائز آج کی ویڈیو میں یہ ہی تھا اینڈ ہاں جی قائز ہمارے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے والے ہیں بس ایک چیز کی آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز جو ویڈیو ہے اس کو سکپ مت کیا کرو اس کو پروپرلی اینڈ تک دیکھا کرو بس ایسے ہی اپنا پیار بنائے رکھو گائز and stay tuned for new videos thank you